اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پوائنٹ افیو اور میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ حسن ناظرین ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کسی پولٹیکل سنایریو اور پولٹیکل ایشو کے حوالے سے لیکن آج بات کریں گے ہم کرکٹ کے حوالے سے کیونکہ میرا موڈ جو ہے بہت ہی زبردست ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے بہت تگڑے طریقے سے جو ہے انہوں نے میچ جیت لیا ہے کراچی کے اندر اب مارکہ ہونے جا رہا ہے پنڈی میں تو پنڈی میں کیا کیا حکمت حملی اپنانی پڑے گی باپر عظم کے کپتانی کیسے رہے یاسن نے والنگ کیسے کی اور ساتھی ستنمان علی نے کیا 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 اور کس طرح سے ویکٹ حاصل کی اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ناظرین موضوع کے حوالے سے تو آپ جانے چکے ہیں اسی پر بات کرنے کے سابق ٹیسٹ کرکٹر تانش کنیڈیس سب ہمارے ہمرا موجود ہوں گے اور ٹیل فن لائن پر موجود ہوں گے لہور سے نئی اردین سب جو کے سینئر اینلسٹ ہیں اور انہی کے ہمرا موجود ہوں گی لینا موہین عزیز جو کے اسپورٹس جنرلسٹ ہیں اینلسٹ ہیں سب سے پہلے آپ پہ کی جانب آجاتا ہوں دانش بھائی دانش بھائی کل کا میچ کیسا رہا اور آگے آنے والے دنوں میں یعنی کہ پنڈی والے میچ کے لیے حکمت حملی کیا اپنانی ہوگی اس پر بات کریں گے آج کیا کہیں گے آپ کل کے میچ کو لے کے جی پہلے 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 پہ سلام علیکم تفکر نائچ پاکستان کے لیے بہت امپورٹن تھا جس طرح پاکستان نے کھیلا ہے میں یہاں سے سیلکشن کمیتی سے شروعات کروں گا بگوز دومیشٹ کے پاپروں کو لے کے آیا ہے جو 4D کرکٹ کھیل رہے تھے ان کو لے کے آیا ہے جو تیسٹ کرکٹ کھلانا جو بہت امپورٹن پاکستان اور وہ تم اب presby مولد کے دیونے کے ساتھ اور main یکی تیسٹ کرکٹ کھنی کا رکھی ہے کرکتن اور dann کا ساؤف ٹھٹ قول علی جو بہتر اوٹ کریں گے جو 망شک ٹھٹ کھ beneficiٹ ٹھٹ اس دیو شایر میں تھا ہے دیو پاکستان نے اپنی جو ٹھٹا کو فائدہ ہوا ہے اور دیفنیٹل سیٹھا شکر جا کیا یاسر علی اور یاسر شاہ اور nこれで جو ال genom présبارتқ کے آیا خیال کہ جو ٹھٹ خیل compl پاکڑ defined بلک ل guerra جئے لید آپ کو دیرسو کی جئے لید مل گئی اس کی باستر ہیتا ہے ان پھر اکی اصدر کو بھی اچھی لید پھر اکی اگر پاکستان کا مجموعہ جوèle پیٹنگ دیگر کے بعد میں انجازہ وقت دیگر میں سے ایک برکتر ہو تو ہمارeland تفلیم دور پاکستان گیاں تو آور اللہ سوچے پاکستان گیاں شٹریم دور پاکستان گیاں پاکستان گیاں کا جمعہم مجمدہ کام کرنگ مدد وقت درستان گیاں جو السلام اور سارے اٹھالے آنکی دور گیاں مانجممت بی بھی تن کی دور گیاں پاکستان گیاں اچھکم آپ کنسیسٹنس رہے تھوڑا سی اپی ٹیم کے ساتھ جیسے عمران بٹ لے کے ویری گوڈ فائنڈ جس طرح وہ کھیلتا ہے کونفیٹنٹ رکھتا ہے وہ جب کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کو تو رکھ ٹائنگ دے یہ نہ ہو کہ دو ایننگ کے لیے رن نہیں کی تو اس کو باہر کر دے ایسا نہ کریں ہاں یہ بہت اپنی بات ہے یہ اور اس کو پنڈی میں بھی موقع دے جب تک آپ کنسیسٹنسی رکھیں گے اپنی سیلیکشن کمیٹی میں اور پلیئر کے اوپر اعتماد ہی کریں گے تو آپ کو پلیئر نہیں ملیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ذہنی دباؤ سے نکالنے کے لیے جو آپ کو مستقل مزاجی مطلب کے بورٹ کو بھی دکھانی ہوگی لینا آپ کے جانے میں بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بابر عظم نے کپتانی تو بہت اچھی کی لیکن اپنی جو بلے بازی ہے اس کے لیے بہت اچھی کی آپ کو جیسے پتا ہے کہ نیو زیلینڈ والے ٹیس میکچ وہ نہیں کھیل سکتے تھے ان کا گھٹا ٹوٹ گیا تھا اس کے بعد ابھیسلی جتنا بھی بڑا پلیئر ہو وہ رسٹی ہوتا ہے نیٹس میں آپ جو مرضی کر لے ہمیشہ کہ جاتا ہے کہ میکس پریکٹس کا شور اس کا مطلب ہے کہ یہ پریکر کو میکس پریکٹس نہیں ملی بھی تو چاہے جو مرضی پلیئر ہو جائے اس کو میکس پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک اور کسان کا پریشر ہوتا ہے جب آپ ایک میکس کے اندر کھیل رہتے ہیں ایک قولیٹی فاس بولرز کو فیس کر رہتے ہیں قولیٹی سپنرز کو کر رہتے ہیں اور نیٹس میں آپ کا کوئی پریشر ہوتا نہیں ہے نیٹس بیسکلی ایک پریکٹس ہوتی ہے تو ابیسلی ہی روپنگ کہ جو تھرٹی بڑے امپورٹن رنز انہوں نے کیے ہیں آخری ایننگز میں ازر کے ساتھ یہ وہ گوہ لانگ وے ان اگلی مچ میں پنڈی میں ہی رہوپنگ کہ کوئی ایک ستر اسٹی یا ہو سکتا ایک سو رنز ہمیں نظر آئیں لیکن پنڈی کی کنڈیشنس بیلکل ڈیفرین ہوں گی جیسے کہ ابھی دانش بھی کہہ رہے تھے کہ نورتھ کی کنڈیشنس فرکتی ہیں آپ کو یہاں پر تھونا سا میرے خیال میں پیس ہوتا ہے لیکن پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کنڈیشن کنڈیشن کوئی بھی ٹیم اس کو چینج نہیں کرتی تو میرے خیال میں یہی کنڈیشن چلی کہ ابنڈی ٹیس میں بھی ٹھیک ہی کو کنڈیو کر لیتا ہے ٹھیک ہی کو کنڈیو کر لیتا ہے ٹھیک ہی کنڈیشن چینج تو نہیں کرتی لیکن نایر صاحب آپ کنڈیشن دیو ٹھیک ہوا ٹھیک ہی مطلب فیلڈن کی پر فارمنس اس کو اتنا وجاغہ نہیں کیا گیا لیکن آپ کی فیلڈنگ جو تھے بہت اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ امران کے جو کچھ تھے وہ قابلتیب تھے اور اس ایک پلیئر کی میرا مطلب ہے فیلڈنگ میں آنے سے پورا گیم کا کمپلیکشن ہی چینج ہو گیا اور ظاہر ہے بیکنگ اور بولنگ میں بھی آپ نے اس کو آپ پلیئے ساتھ افرکا تو اب سوال چونکہ راول بندی جیس میچ کا ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ بینی کمپلیکشن کچھیں نہ کریں کیونکہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اندل پرسنٹ کنیکشن تو کوئی بھی نہیں کسکتا نا صحیح کوئی نے کوئی مارجن آف ایرر رہ جاتا ہے اور دوسری بات ہے کہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت پنٹی میں جو آپ کی ضرورت ہے وہ ہارس رو فاسٹ بولر کی ہے اس کو آپ حسن علی کی جگہ ٹرائی کریں ضرور ٹرائی کریں اس کو وہاں پہ اور آول پنٹی میں ہی بل شاہن ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ نتا کو سوام اچھے کرے باقی آپ کا کام چل رہا ہے آپ کے بابا رازم صاحب جن کو زبردستی کپتانی دی گئی بائی کے فالٹ کیونکہ کوئی اور اس سے بہتر تھا نہیں اس نے ایکسیلنٹ بیشمنٹ ورلڈ ریپیوٹیڈ بیشمنٹ اور اس میں ٹھیک ہے وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ انہیں کپتانی مل گئی ہے تو وہ ایکسپیریس اگر گین کر لے کونپکنس آجائے ان کی کپتانی کا پروبلم یہ تھا کہ ان کے سر پر بیٹھے ہوئے تھے دانرلللللللللللل you can who is Papi Rajan fiady ڈ کپٹانی کو آپ کیسے دیکھرے ہیں ہاہا وۀ دانرلللللللللللللللللللللل مllowموائے دارے نام روس اللللللللللللللللل نے First Class Cricket갖 کیا samma عذاب سے کام ہے دلستی تجرب ہی نسولین ڈلینڈ کریں سب سے اپنے بلندر کیا ج innovations اگلوں کو باعت کر رہے ہیں انڈسو کارجم ویژیوز 이룹 پاسک م عجرم احتیکنی نسولنی وہ اجازت گا وہ کے ستندہ باعت و proportions rumなんです قلیل اور تحمل اس کو تحمل و تحمل نعم وہ کیا سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ حیرت کے ساتھ مخطر اقلی بابر آدم بابر آدم والاکہ ایک ایک سبال ایک ، ایک اگر بڑا نعملہ پر ایک اپنی علیہ کے ساتھ دیکھتے ہیں اور ایک اور بابر آدم ریزوان باشتر مخطر اپنی علیہ کے ساتھ مختلف ساکتا ہے اما بابر آدم ڈالوں کو جعلیتا ہے مختلف کے ساتھ ایک اپنی علیہ کے ساتھ ماتز طور پر ایک تلك اس کو تی ٹوئنٹی وندے کا رکھے کپتان لیکن آئی پرسنلی آسو کہ ریزوان جو ہے وہ اٹیش کرکٹ میں زیادہ بہتر کپتان ہی کر پائے گا بکوز وہ بھی آئندہ وکٹس بھی ہوتا ہے اور بابا رازم کیا جو ایک اتنا بڑا اس کا ایک سٹریچر بن گیا ہے اس کا ایک بہتنا بڑا بن گیا ہے ساتنگ کے اندر وہ اس کو حام نہیں کرے گی اور کپٹن سی دب جاتی ہے تو آپ یوں کل ریلیکس دانیج بھائی یہاں پہ ایک بہت ہی ایمپورڈنٹ مندے کو مس کریں سب سے پہلے بات ہی مہا سے سٹارٹ کرنی چاہیے تھی فواد عالم کی حالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کیا سیلیکٹرز کو چشمے کا نمبر بہتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ ان کو مس ریڈ کرتے ہیں یہ لوگ دیکھیں فواد عالم دین دیکھیں جب وہ 2009 میں ہمارے ساتھ ہیڑنگ کا ٹور سے گیا اس کا ڈیپی ہوا تھا صحیح ہے نا وہاں پر اس کو 150 اور رنس کی ہے بہتا بردست کھیلا اس کے بعد اس کو موچے ملے ہیڈنگ رنس اس نے نہیں کیا لیکن ڈومیسٹک میں اس نے یہ رنس کے امبار لگا ہے یہاں پر دس تار اس کے ضائع ہوئے دس تار اس کی ضائع ہوئے اور پاکستان نے بھی دس تار ایک ایسے پلیئر کو ضائع ہے کہ جو پاکستان کے لئے ریکارڈ بنا فکتا تھا صحیح بات ہے تو پاکستان کو یہ اس تار کی جو مینشمنٹی نجم شرطی ہو گئے اور دو تین جزنے بھی آئے سے ان سے پوچھا جائے اور سیلکشن کمیٹی سے پوچھ دے کہ موال جو لڈا ٹھو لڈا ٹھو ایسے پر ٹھو رہے جانب بے ٹھو کیوں وے خات soر نخواب وہ کی طول کیا ٹھو کیوں گے اس کے لئے لڈا ٹھو کیوں گے جو مرکتا ٹھو کیوں گے جو مرکتا ٹھو کیوں گے جو مجھے ٹھو کیوں گے ٹھو کیوں گے سوچے موال جاتے کسی ہے ثلاث جو ٹھو کیوں گے جو پوچھer شکریم اس کے علاوہ فارس کر جائے گا تو وہ سیلیکشن کمیٹی یہ کہہ دی تھی کہ ہم نے تو ٹیم بنا کے دی تھی تھی ٹیم مینجمنٹ نے جس کو پریس پڑھا وہ ان تاہیڈک ہے this is not on you have to take the responsibility and you have to take it very seriously because we are lacking in test cricket we are number seven yaar come on where we stand now صحیح بہت ہے علین آپ کیا گئیں یہ سی پہ ہے فواد علم کی پرفارمنس کے علاوہ سے بات بری ہے دیکھیں ابیسلی میں تو بہت سالوں سے پی ٹی و ورل پہ فواد علم کا کیس جو ہے پرسیو کری ہوں میں نے ٹوٹر پہ جن لوگوں نے اس کا کیریئر خراب کیا ان کو ٹاگ 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 کر کے میں ٹویٹس کیے ابیسلی یہ ایک ایسا کیس ہے کہ بلکل جانشتا ہی کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف فواد کا کیریئر ضائع ہوا بلکہ پاکستان کو بڑی زبردست ویکٹریز مل سکتی تھی ایسا بیٹسمن ہمارے پاس ہوتا جب نہیں ہوا تو ایسے کیسے پاکستان میں بہت ہوتے ہیں لیکن اس کا کچھ کیا نہیں جاتا ابھی آپ مجھے ضائع کریں یا دانش کو ضائع کر لیں یا فواد کو ضائع کر لیں کسی کا کچھ ہونا نہیں ہے ادھر کسی کوئی اکاؤنٹبیلٹی نہیں ہے کوئی تو یہ تو ایک بات ہے جو کہ آئی ہوپ ان ٹائم یہ باتیں صحیح ہو سکیں دوسری بات ہے بابر کی کپتانی کی بات ہو رہی تھی تو میں اگری کرتیوں دانش سے کہ ان کو انیشلی کپتانی نہیں دینی چاہیے تھی پری ہانڈ سے کھیلنے دینا چاہیے تھا پریشر کے بغیر لیکن اب تو جب یہ کل کا ٹیس میک جیت گیا اور ایک ڈیسیجن ہو گیا تو پھر اب یہ کہیں جانے والے نہیں ہیں تو سمجھنے کی بات یہ کہ اب یہ ہی کیا کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کس کے ہاتھ میں یہ کپتانی جانی سہیے دی دیکھیں وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں نا اتنی چوئیس ہی نہیں تھی ریزوان کو دی تھی تو ان کو دے سکتے تھے لیکن اب وہ نہیں ہو رہا جو گراؤن ریالیٹی ہے جو فیکٹ ہے کہ اب تو بابر آپ آزم کپتان ہے اور اب ہم نے دیکھنا کہ وہ کیسے ایمپروف کریں گے ان کی کپتانی مجھے کافی اچھی نظر آئی اس طرح کے جب پاکستان پر پریشر بھی بیلڈوا تو انہوں نے کلوز ان فیلڈر لگائے رکھے جو ہے جب آؤٹ نہیں ہو رہے تھے وینڈو سر اور اس کی مارکرم کی پارٹنرشپ چل رہی تھی اس وقت بھی انہوں نے جو ہے جو گیم اپنی آپ لکھ رکھی اور بڑا اچھا اینڈ چینج کیا دیکھیں وکٹ ہمیں ملی جب لاستر شاہ کا اینڈ چینج ہوا تو وہ ایز اینڈ کپتان اس نے اینڈ چینج کرنے کی اس میں اویرنس تھی وہاں سے پاکستان کو وکٹے ملنی شروع کی پھر نمان کو بیک کیا انہوں نے ٹیم میں ان کو بھی پانچ وکٹے ملی اس کی اپنی پرسنل پرومنس اچھی نہیں رہی تھی ہم نے ڈسکس کریا کہ رسٹی ہے تو بہرحال آپ تو یہی کپتان ہیں اور آپ انہوں نے کیسے کپتانی کی حوالے سے بات کرنا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کل میری کسی انیلس سے بات ہو رہی تھی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ اس بورٹ سے کسی بھی قسم کی کوئی بائیت نہیں لگائیں کہ سرفراس کو بھی کپتان بنا کے لاسکتے ہیں تو اس چیز پہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر بیٹنگ متاثر ہو رہی ہے بابر کی تو کسی اور کو کپتان بنانا چاہیے تھا پھر تو نہیں لیکھیں اس وقت میں نے بات کی تھی نا بابر آزم کی تو وہ میری بات کمپلیٹ نہیں بھی اور وہ مائک جو ہے وہ آگے چڑھا گیا تھا میں یہ ارث کر رہا تھا کہ ٹی سی ٹی میں جو ایک بہت دبردست سحسنہ کیا ہے جس کے مطابق آپ بلائنگ الیون کو کپٹن چوز کرے گا یا بابر آزم چوز کرے گا اور مصباح او ناف کا سایہ اس کے اوپر سے ہٹا دیا گیا اس کیس کو میں اپریشیٹ کرنے جا رہا تھا کہ اس کی وجہ سے دیکھیں کہ بابر آزم کتنا اور جیسا کہ ابھی ہی نا نے بتایا کہ جو اینڈ چینج ہوا ہے وہاں پر میک چینج ہو گیا تھا اور اس کے بعد جو اس نے بکتے نہیں ہے میں نے اس اینڈ چینج کو کچھلے پروگرام میں بھی آپ کو یادوں کا پتایا تھا کہ اس نے جو پہچوور کیے تھے اس میں اسے چھے دفہ باتنا نے وہ بیٹ کیا جس میں اسے پہچوور ہوتے ہوتے پتے اور اس سے پہلے دوسری اینڈ سے انیس اوور میں گیارہ دفہ اس نے بیٹ کیا تھا لیکن یاسر شاہ کا اپر اینڈ چینج کرتا ہے یہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ پی سی بی کی بھی بہت بڑی اپسیشن ہے کہ انہوں نے ایسا فیصلہ کیا کہ بابر آزم کو مجھ سے کہہ دے ماں پول پاور فل کپٹن بنایا ہے یہ جو آدھا تیٹر آدھا پتہر کا کپٹن ہوتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا تو اب امید ہے کہ آپ کو راول پنڈی میں اور بہتر پرفارمنس دیکھنے کے بلے گی باپا آزم اور دوسری بات یہ ہے کہ وسیم خان کو بھی ہمیں اپریشیئٹ کرنا ہے محمد وسیم جو سیلیکٹر ہیں ان کو بھی اپریشیئٹ کرنا چاہیے کہ دیکھیں وہ بالکل بے آئے تھے اور انہوں نے بہت دلیری سے ٹیم سیلیکٹ کی ہے ٹھیک ہے جو انہوں نے ان کو بندے جن کے دیئے تو دانج بھائی آپ کی جائنے باہر ہوں پنڈی والے مائچ کے لیے ایسی کون کون سے مزید ویپنز اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ ہیں ابھی بھی جنوبی افریقہ کے ہاتھ میں جن سے بابر آزم کو محتاط رہنے کی اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے لیکن آبید علی کے اکر بات کرنے تو آبید علی مسلسل فلوپ ہے نیوزیلینڈ کی سیریز سے لے کے اب تک بیلکل آب میں تھوڑا یہاں پر اپی تھا لینا نے بات کی بہت صحیح بات کی بابر آزم کے حوالے ہیں لیکن بہت صحیح مہینے بعد یہی میڈیا یہی لوگ تنکیت کر رہے ہیں کہ بابر کو دانے بھائی تنکیت تو پرفارمنس کے دیکھیں کارل انہوں نے زبردیس قسم کا پرفارم کیا تو سب نے بھلے بھلے کی ساروں پر اٹھا لیا اب جب مسلسل کنسسنٹی بلکل بوری پرفارمنس آتی ہے تو پر اس کے بات پر لوگ بولنا شروع جاتے ہیں اگر یہ ایک دام اٹھایا ہے کہ کیاپٹن کو بوری رسپانسلی بیٹی دیں گے تو اگر کوئی کپٹر آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی بیشی کریٹمنٹ ہونی چاہیے صحیح بات ہے اگری ہمارا جوہت پنگڈی میں تیس ہے آبید علی فلوپ جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو سوڑا موقع دینا پڑے گا دیکھیں آپ نے شان محفود نے انگلینڈ میں فلوک کیا اس کے بعد اس سے رنس نہیں ہوئے پھر اس کے بعد نیزلینڈ میں رنس نہیں ہوئے ہوم سیریزوں سے رنس دیل اپنا ہوئے ہوئے آپ کے چاہیے ڑیزن کا ممکشید کنید پھر اپنا اللہ آپ کے چاہیے ڑی ٹھیک ہے اس کے بعد امران فرط وفیق امر کی جوڑی ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے ہم نے اوکنر بنائی نہیں ہم نے بیسکلی ان کو ایک ایک سیریز کھلا کے پارک تر دیا ہمیں بنانا ہے اوکنرز آپ ان کو لے کے چلے لیکن آپ کے مانسٹ لے کے جاری یہ ماری چین یا چار پیر ہے ان کو ہمیں روتیشن پولیسی پر چھلاتا رہنا ہے ہمیں ان کو باہر نہیں کھلنا ہے ہمیں ان کو روتیشن پر چھلاتا رہنا ہے I think it will be unfair کہ ابھیدانی کو نہ کلا ہے بندی والا سیسا ہے I think he should have given a chance because Moka دے اس پہ کونفیدن رکھے جب آپ کو تیم میں لے کے آئے پہ اس سے رنس کی اس کا اندر کونفیدن سا اس نے رنس کی اپنی جگہ بنانے کے لیے ابھی اس کو سکھنا پڑے گا کہ جب آپ تیم میں رہتے ہو تو جب آپ رنس نہیں کرتے ہو یا ابھکتے نہیں لے تو تو آپ کا نیکس جور ہوتا ہے اوٹسائی تو یہ اس کو پیروں کو سکھنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی جگہ بنانے کیلئے کیا کرنا پڑے گا مینٹلی تف جو ہم کہتے ہیں مینٹلی تف اگر ہم یہاں پر ہنڈیا کی بات کرتا ہوں اگر ان کی بلنگ 11 کو دیکھ لیے یا ان کا بینچ گن دیکھ لیے اتنا سٹرون ہے کہ ان کو پتہ ہے اگر میرے سے رنس نہیں ہوں گے تو پیچھے لڑکا میرے بیٹا وہ آنکھے میری جگہ لے لے گا چاہے وہ سینئر ہو یا چاہے شونئر ہو یہاں پر جا رہے ہیں کہ پھار کر دیا جاتا پھنڈی کے ٹیس میں اگر میجر چینجز ہونی کی ضرورت ہے پاکستان آپ کی بیری کیرپل بکاوز ساؤس افریک ان کی بولنگ ہے وہ دنیا کی لیے ٹاغنک کی بڑی کمی نظر آئی ہے دانج بہت کیونکہ شروع میں ڈے ون کی خوالے سے کرا کرے بات کرلیں تو ڈے ون میں جو وکٹز جھو گر کے تھی بہت جلدی جو ہم نے جو لوس کی دئے وکٹز وہ غلط سٹوک اور غلط شارٹ کھلنے کی وجہ سے ہوئی تھی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ اس نحج پر آکے کروز بیٹ سے کھلنا پہلے ایننگ کی اگر ہم وکٹو کی بات کر رہے جہاں ہماری چار وکٹے گری مران بس پر آگے کا بالکل بلکل ہی انپلیابل بول ہو گیا تھا وکٹ ایسیو وکٹی کے ماہ پر انپلیابل ہو گیا تو وہ آؤٹ ہو گیا اس کے بعد بابر آزم جو ہے وہ اپنا نیا بول تھا مہاراج شاہوہ لینکل پر ہو گیا کہ وہ وکٹ پہلے دن کے اندر 14 وقت گریے ہیں ناسر شاہوہым اور آپ وہ سانتے سے ڈیوب شاہوہ اکٹو ٹھے ریکارڈ نکdestہ شاہوہ دیکھیں 12-11 وقت گریے ہیں پہلے دن پہ اس کے بعد یہ وقت سلو ہو جانا شروع جاتا ہے جو اپر آبید علی اور امران بٹ نے جو کھلا کھلا وہ اس کے بعد وہ دن کو مشکل ہو گیا اس کے بعد وہ شاہر 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 شکل ہو گیا کیونکہ وہ لندھ بولتا اس کا اپنی کھولی درائیو نہیں مارتے ہو تو وہ مشکی ہے لیکن ہمارے بیٹسپن کو سیکھتا ہے جب تک یہ پڑے رنز تکریں گے یہ لکھی ہے کہ یونسکار موجود ہے جو ان کو بہت ساری چیزیں اپنی بتائے گا کہ کس طرح ہم کھیلا کرتے تھے ہم کس طرح کریس پر کھڑے ہو کے رنز نکالا کرتے تھے وہ سیکھنا ضروری ایکشیلی پرابلم کیا آری ہے کہ ہم جو ہے ہمارے بیٹسپن ہم です لیکن اگر آپ ساود آفریقات کو دیکھے جسے بیجوتسپن اور محکرم سیلے رہے تھے انہوں نے پاکستانی بولنز کو تھکنے بیا پاکستانی بولنز پھکے انہوں شاڑت انہوں کی رن رقے رقے 2.67 پر چھلے گیا تھا جیوری بیٹسپنٹ دوریان سوٹسپنگی کرتے ہیں انہوں نے پاکستانی بولنز رقے بولنز پھکنے انہوں نے پاکستانی بولنز ایسر شاہ پہلے ہی بہت اچھے بولر ہیں لیکن ان کو تھوڑا سا رسٹی پیریٹ پچھلے سال سوا سال میں چلا ٹھیک ہے ان کے ساتھ کام کیا ہے جب اتنے بڑا بولر ہوتا ہے فاسٹس ٹوہنڈرد تو اس کے ساتھ آپ تھوڑا بہت کام کر سکتے ہیں تھوڑی بہت امپروومنٹس کر سکتے ہیں وچہ کن بی سین اور یہ پچھ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یاسر کو کیسی پچھ ملی اب دیکھیں یاسر کہاں سکسیسفل ہوتے تھے یا تو یو اے میں یا وہ ایک لٹس میں سکسیسفل ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہ آؤٹسائی پاکستان نہیں سکسیسفل ہوئے اب وہ ہوم پچھ پہ سکسیسفل ہے کراچی میں جہاں پہ ترن مل رہا تھا پہلے دن سے ہی ترن مل رہا تھا تو یہ بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہر بولر ہر پچھ پہ سکسیسفل نہیں ہو سکتا اور کامی ساکسیسفل اور مل رہا تھا کامی ساتیکھ مل رہا تھا کہ میری نظر میں ہمیشہ جب leg spinner یا کوئی بھی spinner تھوڑا سا فلائٹ دیتا ہے تھوڑا سا سلوہر ان دی اے بول کرتا ہے تو اس کو زیادہ سکسیس ملتی ہے اس میں بھی جبوب اور مارکم اور وینڈو سن کھڑے ہو گئے تھے اور پارٹنشپ لگے تھی تو دب اینڈ چینج ہویا جس کی ابھی ذکر بھی ہو رہا تھا تو انہوں نے سلوہر ان دی ایر گینٹ کرنی شروع کی اور ایر میں ڈیسیف کیا جو ہے بیٹسمن کو آپ چاہیے ساکلین نے کام کیا یا انہوں نے خود اپنے اوپر کام کیا وہ الگ بات ہے اور دوسرا دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کپتانی کی کپتانی اب تو ہو چکی ہے اب وہ ویٹ ایکسپیرنس بہتر ہوتے جائیں گے ہمیں یہ ہی امید کرنے دوسرا مجھے تھوڑا ساپ میں رمیز راجہ کے ساپ انٹرویو سنری تھی بابر آزم آتا ہے کہ مجھے تھوڑے سے جارہ سیم ان میں کپٹنسی کے نظر آئے اور انہوں نے دکھایا کہ ایر 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 کپٹن انہوں نے بڑی اچھی فیلڈ پلیسنگ لگی خلوز انفیلڈریز لیے بولر کو کار قائم، کارڈینس لیا بولر کو کپونک دیر بنیر کو کٹنس لیا اور جب بھی پریشور میں بھی دب گئے تو وہ ان کے پاس اتنا ایکیومن تھی کہ انہوں نے ایر تنسے کرنے کا سوچا جو جو سب سے کپٹنی کرتی ہے بابا رازم کی کپٹانی بہتر ہوتی جائے گی اور اپنرز کی بڑی امپورٹن بات ہے اگر مجھے آپ کمپلیٹ کرنے دے بات تو اپنرز جو ہے وہ بنتے ہیں بلکل سائی کہہ رہے ہیں دانش کے اپنرز کو لمبا چانس دینا پڑتا ہے لیکن اپنے اوپر کام کرنا چاہیے جیسے کل امران بٹ کو اتنا نادر موقع ملا اتنی اووے فرم دے باڈی انہوں نے وہ شارٹ کھیلی جو اوپنر کو بالکل نہیں سوٹ کرتی پاؤں ان کے ہلے نہیں اور بلہ ان کا جس کو کہتے ہیں نا پرانی زمانے میں کہتے ہیں تو بالکل چمچہ چلایا تو وہ اوپیسلی اس کو یہ دیکھنا پڑے گا اور آپے جو ہیں وہ تھوڑا لیٹ آرہے ہیں بول پہ فاس بولرز ہیں تھوڑی تو یہ اپنی بیک لفت کو کم کریں یا کوئی اجسمنٹ کریں تھوڑی سی اپنی تکنیک میں لینا نایر صاحب اور دانش صاحب آپ ہمارے ساتھی موجود رہے ہیں یہاں پر وقت ہو گیا بریک کا ناظرین اگلے میکس کے لیے کیا حکمت ہے اپنی 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 ہوگی اسی پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر وقت ہو گیا بریک کا ہمارے ساتھ رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین بات تو رہی ہے ہاں پر کرکٹ میچ کے حوالے سے عموماً ہم بات کرتے ہیں پولٹیک انوائرمنٹ کے حوالے سے لیکن آج کرکٹ جو ہے وہ پاکستان نے جو ہے جیت کے ہمارا نام جو فقط سے بلند کر دیا ہے تو لیکن ہمیشہ جب بھی ہم جیت جاتے ہیں تو خامیہ جو ہیں وہ کہیں چھپ جاتی ہیں اور ادھوری رہ جاتی ہیں تو ان کو پور کرنا اس خلا کو پور کرنا بہت امورڈن لاتا ہے تو دانج بھائی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو خامیاں اس دفعہ دکھائی دی گئی ہیں جو واضح طور پر دکھائی دی گئی ہیں ان پر ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے تو ہم نے اپنی مشٹک پر بہت زیادہ کام کیا جو ہماری پولیشن تھی نیزلینڈ the way we packed it and the way we field over there کیچنگ کی پروبلم تھی اس کے بعد پر آلنگ میں لائن اور لیند کی اسیسوز ہا رہے تھے تو وی حب تکل دیکھا ہے کمی انٹو دس تیس میکش ہم نے اس پر آور کام کیا لیکن ابھی بھی بہت ساری ایریا ایسے ہیں جا ہمیں اپنے آپ کو اور بہتر کرنا ہے تو وی حب تو دیولپ آور سلو مور رو اس کے اندر کام کرنا پڑے گا ایک تو روٹیشن آگر روڈیشن ہوگی پر اس کے بعد جو ہماری فیلڈنگ اور اپنا کیچنگ ہے وہ بہتر ہوئی لیکن اس کو کنسیسٹن سیس کے اوپر بہتر رکھنا ہے کیونکہ آپ جب بہتر کرتے ہیں تو آپ جو کام کر رہے ہوتے ہو اتنا ورکلوڈ کر رہے تو وہ آپ کم کر دے ہو پھر پھر ہم وہاں جاتے ہیں کہ ہم جب پاکستان کے باہر جاتے ہیں وہاں ہمیں سلوز نظرانہ شروع ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے اوپر تو ایتن سر so i think everyday you play and you learn from it i think you wszystkie about it asz جانEM ویڈیو خیالہ نیوزیلنڈ کرنے کے بھمج Fellец نوزیلنڈ eenki heel fatig pass گے ہوئےそれ以上 میں کم brincتے ہیں تو کریں ش کے پاسavin انہ جائے اور روزی روزیلنڈ illegالist enarioف ب scoring Etm مزالوں پر بٹی رکھیں ہماری باتنگ میں他說 کیا کہ بڑا کیا ہے کیونکہ کلپس نے کے م needed一點 dessizes مجھے ط username سے pool کی کامی خ وف جلپا стол وهر علاقے پہلے ہم شو میں تھے تو ابھی بات ہو رہی کہ یاسر شاہ کی یاسر شاہ ہے کہ یاسر شاہ has taken 200 wickets he has been a brilliant bowler for Pakistan he has taken wickets but the thing is that he has only performed in UAE and on the wickets which helps him آپ کو وہاں بھی perform کرنا پڑے گا جہاں آپ کو wickets آپ کو help نہیں کر دی جیسے Australia ہو گیا South Africa ہو گیا New Zealand ہو گیا وہاں پر بھی آپ کو wicket create کرنے پڑے گا آپ کو اپنی ایبیلیٹی کے ساتھ کھلنا پڑے گا آپ وقت نہیں کرتے کہ wicket میرے مطلب کا ہے گا تب ہی آپ کو آؤٹ کر کے دوں گا because I have gone through this and I have performed outside Pakistan more ان پاکستان میں بکھے لے کیونکہ یہاں پر wikٹ سلو ہوتی ہے وہاں پر wikٹ دیفرنٹ ہوتی ہے تو ہمیں جو ہے اپنی پر فارمنس پر پہتر کھنا پڑے گا کانسیسی رکھے کمیٹی میں اور اعتماد رکھے ایک دوسرے کے اوپر پلیڈز کے اوپر ایک کومینیشن بنائے ہیں میں یہاں پر بار بار ایک بات کرتا کیونکہ ابھی جو ٹیس نیچ ہم نے یہ دیکھا اور اس کے پہلے ٹیس نیچ آپ دیکھے کے انڈیا اور آسٹریلیا کا جو بریزبین میں ہوا ان کے پاس لڑکے نہیں تھے انجری لیس بہت زادہ دی پھر ان کے پاس آرڈ دیوار اگنس آل دی آرڈ کپٹر ویرات کولیوہ موجود نہیں تھا اس کے بعد اجنکا نے اس ٹیم کو لیٹ کیا کہ جس ٹیم میں نئے بالرس تھے ایشاند نیتا امیش نیتا اس کے باوجود لیکن کیا ہوئی پلس پوائنٹ وہ لڑکے کھے لے دیں جن کے پاس دومیسٹک اور اے ٹیم کے جو ٹوٹھوں دوتے اس کا ایکسپنینس کو لے کے وہ چلے وہ لڑکوں نے کامیابی دی یہاں پر کیا ہورا پر باری بیانی آرہی ہے یہاں پر ٹی ٹوئنٹی کو بہت زیادہ اہمیت بھی جا رہی ہے فوردے کے کم اہمیت بھی جا رہی ہے جب تک آپ اپنی فرس پرسکرکٹ کو ایمیت دوں گے تو آپ اپنی فرسکرکٹ کو اپنی فرسکرکٹ کو ایمیت دوں گے برا اور گونا چاہیے تھا ہمارے پاس بہت اچھے فاس بولرز ہیں لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں کیسے ٹرین کرتے ہیں کیسے ایک کول بناتے ہیں ہمارا فاس بولرز کی کوچ کیا ذہنیت ہے اب مجھے وکار یونس کے ساتھ یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کنٹینیسلی پلیرز کی پیس کم کرا رہے ہیں جیسے کہ پہلے دیورنگ کومنٹری وسیم اکرم نے بھی یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ فہیم اشرف ہیں وہ ایک سو چالیس کے اوپر پہلے بول کراتے تھے اب وہ بلکل ایک سو ایک سو تیس پہ بولنگ کرانی شروع کر دیا اسی طرح جو شاہین آفریدی ہیں وہ بھی اوپر اپنی پیس لے جا سکتے ہیں جب آپ ائر میں زیادہ آپ کی پیس ہوتی ہے تو آپ بیٹ کر سکتے ہیں آپ بیٹسمنٹ پہ یوکر آپ کے زیادہ سازگار ہو سکتے ہیں بیٹسمنٹ کو ٹائم کم ملے گا ٹیکنکلی آپ کو ریٹ کرنے کا اسی طرح ہمارے پاس حسن علی کی بھی ہمیں پیس کام نظر آئی اور احران کن بات یہ تھی کہ اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو نیو زیلینڈ میں ہمیں نسیم شاہ کی پیس کام نظر آئی تو مجھے یہ سمجھنی آتی میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ اگر میں ایک گھوڑا ہوں تو آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم گھدے بن جاؤ یعنی کہ میری ذہنیت ہے گھوڑے والی ہے اور میری ایک سپیڈ ہے گھوڑا کی ذہنیت ہے اور میرے میں اللہ میہ نے ایک بیلٹی ڈالی ہے اور مجھے گھوڑا بنایا تو آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کل سے تم جو ہو ایک گھدے بن جاؤ تو یہ جو ذہنیت ہے نا اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور پیس کو ایک ایک ایمپورٹنس دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن امران خان ایسے تو نہیں کہتے تھے واسیم اکرم کے بارے میں مشہور ہے اور مسیم اکرم نے خود دس دفعہ کومنٹری میں بتایا ہے کہ امران نے مجھے کہتے تھے کہ آپ نے نو بول کی پروانی کرنی کسی چیز کی پروانی کرنی پانچ سے چھے اور you have to run it and bowl fast تو بھائی bowl fast وہ جب ہی کر سکتا ہے جب اس کا کوچ یا کپتان اس کو انکاریج کرے تھا دانج بے اگر پیس کم کروا رہے ہیں وکار یونیس صاحب اگر فاس بولر کی تو آپ یہی لی سمجھتے ہیں کہ نقصان ہوگا کافی ہمیز سے کرکر کیا وکی بھائی کا ذکر کیا وکی بھائی کے ساتھ خود کرکٹ کھے ہوں یہاں پر بہت امپورٹنٹ چیز ہے واسیم بھائی کو بھی کومنٹری میں سن رہا تھا واسیم بھائی نے بھی ایک بات کی جس طرح امران بھائی تھے واسیم بھائی تھے اور اپنا وکی بھائی تھے انہوں نے اپنے بالنگ مسل ڈیولپ کی بالنگ مسل ڈیولپ کرنی اچولی بھوڑا کیا ہے کہ آج کل کی جو کرکٹرز جب سے یہ جیم کا کردیشن شروع ہوا ہے اور جو ہمارے پاس کرکٹرز ہم نے لانگ رننگ کرتے تھے لمبی لمبی رننگ کرتے تھے اور دومیسٹک میں لمبی لمبی بالنگ کرتے تھے آپ شیب بھائی کی بات تو نہیں کرے تو ہمارے مسل ڈیولپ ہوتے بالنگ مسل ڈیولپ ہوتے پھر ہمارے اندر وہ جو انڈورنس آتی ہے اور اس میں سٹی کم ہوتی ہے جب پیش کم کب ہوتا ہے پیش کم یا آپ کا بول ٹرن ہونا کم ہوتا ہے جب آپ اپنی فلیکسی بیٹی پہ کام نہیں کرتے جب تک آپ کی باڈی ہے وہ فلیکسیبل نہیں رہے گی تو آپ کا پیش کم ہوتا ہے جم امپورٹنگ ہے تھی کہ مسل ڈیولپ کرتے ہیں پت اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نیچ کے اندر لمبی ہوورز کرنے ہیں مطلب کہ آپ نے کم از کم دج سے بارہ ہوورز تو کن نہیں کرنے on the trot کیونکہ جب تک آپ کا بولنگ مسل نہیں بنے گا کو آپ پیش ڈیولپ نہیں کرو گے and i was very shocked کہ نسیم شاہ جب کھیلے یا آپر تیسٹ رکیٹ کھیلے تو ان کو کس سنس سے کھلایا گیا تھا کیونکہ اس نے ہیٹرک کی اس نے کم یا گیا پت اگر ایک لڑکا نہیں کھیلا ہوا ہے فونس پیش کھلے یا ایک لڑکا آپ کے لڑکا دو تین سال کے اندر یہ لڑکے ڈیولپ ہو کے لڑکے ڈیولپ ہو کے لڑکے اور مضبوط بولر بن کے لڑکے جس پیلے کے لیے سے ایکسپیرینس نہیں آیا گا جب تک ٹورڈ کرکٹ میں بالکرنے کا اور آپ کا مصل ڈیولپ نہیں ہوگا تو آپ پیش نہیں کریں گے وکار یونیس دیکھے وکار یونیس تج سال کے اندر پانچ دفعہ جو ہے آئے ٹیم کے ساتھ لگے وہ اپنا بالنگ پوچ بھی لگے ایڈ پوچ بھی لگے پر دیلیور نہیں کر پا ہے ایکچولی میں سمجھوں کہ انٹرنیشنل ٹرکٹ کے اندر ہونا چاہیے کہ بڑے نام جتنی بھی ہے ان کو ہونا چاہیے ایکیڈنیز میں وہاں پر آپ جنیر بچوں کے ساتھ کام کریں ان کو کام کروائے اور اس کے بعد جب آپ انٹرنیشنل ٹرکٹ میں جاتے وہاں صرف ایک فائن ٹیونی کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو زیادہ چینگ نہیں کر سکتے بولرز کو مطلب کے آپ کی بات سے مطلب میں نے یہ لیا ہے کہ چھو اچھا کھلاڑی یہ ضروری نہیں ہے کہ اچھا کوچ بھی ہو برکل صحیح ٹھیک ہے اور ایک بوارد امترنیشنل ٹرکٹ اور ایک بوارد امترنیشنل ٹرکٹ اور ایک بوارد امترنیشنل ٹرکٹ اور ام برد امترنیشنل ٹرکٹ ہم لوگ اتھلیٹس ہیں ہم کو بارڈ برڈرز نہیں ہیں موسیقی 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 لیکن اس کی تھوڑی بہت چیزیں مجھے نہیں پسنداری تھی کیونکہ وہ کوش تو میں بہت ہی فارغ کوش تھا اور اسے جب سے وہ آلاغا تھا اور کیونکہ میں نے ان کو انگلینڈ میں بھی جب میں کاؤنٹی وگرہ کلتا تھا اور کافی پلیروں سے بہت ہوتی تھی تو وہ ہمیشہ ٹیم کے اندر اگر رفتی پیدا کر دیتا تھا پھر سری لنگا کا حال دیکھو ہوم سیریز وہ ہار گئی بھی جا رہے ہیں کیونکہ یہ آتھما کا کوچ ہے اگر آپ نے کاظر سے کوچ رہے ہیں جان رائت اور گاری گرسٹرین ت Ideans جان رائت اور گاری گرسٹرین تبلیوے آپ نے کاثرہ سے پاکستان پھر اگر آپ نے لوکل کوش رکھ میں کہ اگر إنسان ماشتا ہے یہ دیکھتے wandering چینے گو Зд Mangsk nóق والس اور یہ رکج کو توہرygen کے ان تجاز ہے ہی تیر لوگ آپ کو چاہیے تھے لوکل کے اندر آپ کو وہ نی پیئر چاہیے کہ آ کے بس اپنے پیسے لے اور نکل جائے صحیح بات ہے ملک سے جو ہے بلکل مخلص بندہ چاہیے اچھا یہاں پہ جو ہے لینہ سیفراس کا بھی نام تھا ٹیم میں لیکن سیفراس کو موقع نہیں ملا تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سیفراس کو بھی موقع دینا چاہیے ویس سے لیکن موقع کو ضرور دینا چاہیے لیکن ٹیم میں گیارہ کھلاڑی کھلا سکتے ہیں اور آپ نے کامبینیشن بھی دیکھنی ہوتی ہے اگر تو یہ ایٹ سم پوائنٹ ازر علی کیونکہ یہ بھی بڑی خبریں آ رہی تھیں کہ شاید ازر علی کو کہیں کہ وہ اوپن کریں اگر تو ازر علی کو اوپن کرا دیں تو پھر آپ کے پاس جگہ بن جاتی ہے ایک بیٹسمن کو ایڈ کرنے کی تو دین سر فراز is a really good option بہت سے ملکیں جو ابھی دو دو وکٹ کیپرز کھلاپے لیکن اگر ازر علی اوپننگ کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ہٹائیں گے پھر آپ وہاں سے امران کو ہٹانے کی بات کر رہی ہیں نہیں میں تو بالکل یہ بات نہیں کر رہی میں نے اس لئے اگر کا لفظ یوز کیا جب اگر اگر یہ ہوگا کہ جو ازر علی وہ اوپن کرنا شروع کر دیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ اوپننگ پہ ان کی جو ایوریج ہے ان کی کیریئر بیسٹ ایوریج جو ہے وہ ازن اوپنر ہے ٹھین ایور Wenn اس کے باتے چھتے ہیں اور پھر سے اس نے اوپننگ پہا ہے ٹھین ایوریج ہے اور بیس سے ان کی ٹھین اوپنگ پہتے ہیں تو ان کی اوپننگ ہے تو ان کی اوپن نämän موچی ہے لیکن اگر ان کو شبیل کر دیں اگر ازر ساتھ اپنے اوپن کرا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ پرمنٹally اوپن کریں یہ نہیں کہ کیونکہ ازر اتنے اچھے آنی ہی ہے میں پرسنلی جنتی ہوں بہت ہی چھا لڑکا ایکسپسنلی نائچ بھائی تو اگر یہ نہیں ہے کہ اجو آج آپ اپن کر لو چار اجو بھائی آج آپ نمبر تھری چلے جاؤ یہ نہیں ہے اگر اجو بھائی سے اپن کرانا تو اپن کرانا اپن کرانا تو اپن کرانا اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ امران کو ڈرپ کردیں اب امران کو اگر چانس دیا ہے تو امران کو پھر تین چار matches چانس دیں لیکن ساتھ ساتھ اس پر کام کریں جیسے شورٹ امران نے کھیلی تھی کھڑے کھڑے کوئی بھی اپنر دنیا میں اس طرح کی شورٹ اگینس فاس بولرز جو ایک سو پہ تالیس پچاس پہ بول کر رہے ہوں کوئی بھی بغیر آپ فلیش اس طرح نہیں کرتے تو یونس خان کو چاہیے کہ اس چھوٹی چھوٹی باتوں کو کریں ان کے ساتھ تو اور اسی طرح کوئی بھی دنیا کا اپنر ذرا لیٹ اتنی دفعہ نہیں آتا جس طرح کے عابدت میں ہیں دانج بھائی ایک تو سرفراس اس سے بات کر لیتے ہیں سرفراس کا ہونا ٹیم میں امپورڈنٹ ہے یا نہیں ہے کیونکہ امپورڈنٹ کی بات اس کیلئے کر رہا ہوں کیونکہ وہ ایک نہایتی تجربے کار پلے ہیں اور ازر علی کو ایسو اپنر آپ کیسے دیکھتے ہیں اگر موقع دیا جائے اگر کروا لیا جائے کیونکہ اور جب اس کی ضرورت ہوگی تو یہ ان کے سن موز پر آکے کے ساتھ ساتھ روح کیا ہے ایک سنیر پلیر کپتان رہا ہے آپ کا کپتان آپ کا سنیر موز پلیر اور اپنی پاپورمنس کے ساتھ آپ اس کو ہر سور پر ہر سیریز کے انبر ساتھ رکھ کے سابت کیا کنا چندھا وہ کچھ دے گا نہ کچھ ہوگا تم تنسیر کے سن بیشتر پر ترد کر ساتھ روح کیا ہے سو آپ کو دخول کردے کا شروع زمین کے جگہ ہوگا لیکن I don't think so you need Azhar Ali to open. وہ ونڈاون بولیشن بلتو سہی ہے. آپ کے اندر آپ کے پاس امام الحق ہے، شان مسلود ہے، عابد علی، عمران بھٹ بھی آگیا ہے. انہی کو آپ چار لڑکوں کو روٹیکشن پولیسیز کے اوپر موکے دیں اور ان کو بورا موقع دیں کہ وہ آپ کو جوہے دیلیور کر کے دیں گے. اگر وہ دیلیور نہیں کرتے تو یہ آپ کی اوپشن چار ہے آپ کے پاس. تایر اب کی رک muốn اوпن تو آپ کے پاس کامران بھلاک جوڑ ہم membrان چ pelے سیزن و لئے засzczeی رکھائوں. پھر آپ وپس چانجیں کروں گے پھر اس کو واپس وانڈاون لیا ہوگے کہ اوپر طور جاؤ گے پھر آپ کو محمق Burton رکھائیں Lokmanar ۔ آپ مارک کے ساتھ دیں گے. آپ جار��고 آپ کر اوپنی وانڈاون لیا ہوگے. آپ مجھے ہی کالے اتیا کہ انداز کے ساتھ رکھائے اس کو دیکھرنا بس پر اغاؤ سلفعت کی اوپن think upstairs only over there. ہم نے پاکستان کی تیسٹ کیپ کو بلکل وہ کر دیا ہے اس کی عزت نہیں رکھی ہے ہم ہر کسی کو دینا شروع کر دیتے آپ اوورال دیکھیں پاکستان میں تیسٹ کرکٹر ہوئے انہوں نے صرف ایک کھلاوا یا دو کھلاوا ہے پس لوگوں کے اور نیڈیا کو جو ہے ان کے مو بند کروانے کے لیے کیپیں دے دیتے ایک کیپ ارن کرنے کے لیے بلیر دن رات محنت کرتا ہے اور بہت محنت سے یہ کیپ دیتے اس کی عزت کرنا چکے جب تک ہم اپنی گرین کیاپ کی بیگی گرین کی عزت نہیں کرنا چکیں گے ہم اسی طرح سے پلیئروں کا کیریر بھی ضائع کرتے رہیں گے اور پاکستان جو ہے اسی طرح سے ٹھیک ہے میرے پاس وقت کی بہت کلت ہے دانش بھائی دانش بھائی آپ سے بات کر کے بہت مزا رہا ہے میں تو یہ چاروں کے ایک سیگمنٹ اور ایک شو آپ کے ساتھ ایک اور کیا جائے لیکن یہاں پہ آپ یہ بتا دیجئے کہ اگلے میچ کے لیے کیا حکمت ہے ہم نے پاکستان کو اپنانی چاہیے پاکستان کو ہیک ابتنی میں یہ اپنانی چاہیے کہ دے شوٹ کو پھول فلیش آن اور دلکل بھی سنکس دینی کی ضرورت نہیں ہے ساؤت افرکان ویلکم بیری ہارڈ ٹو 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 ٹا وہاں پہ جو بولنگ ہیں ان کی ربادہ نوکیا انگیٹی دے ویلکم بیری ہارڈ بکاوز ان کو باؤنس بھی ملے گا انکو سب ملے گا وہاں پر کنڈیشن ان کے لئے بہتر رہے گی اور یہ دیکھنا پڑے گا اگر یاسر اس کنڈیشن پر بکٹے نہیں لے پینڈی کی اور وہ واپس سے رنس کھاتا ہے تو ای کنگ دی نید تو ریلی تنک کون اور پاکستان کو یہ ایک یہ پیٹنگ دی رنس کرنے پڑے گے اور بولرز نے لائن اور لائن پر بول کرنے پڑے گی حلیر آپ کیا کہیں گے کیا ہے کہ پاکستان کو آپ نانی چاہیے بلکل لارس کومنٹ کر دیجے گا بلکل دیکھیں پنڈی کی کنڈیشن ڈیفرن ہیں اور ساوٹ آفریکا بڑے ہرٹ ہوئے ہوں گے تو دے بلکل ہر ہرٹ ہوئے ہوں گے تو ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم وہ ایک تو کمپلیسنٹ نہ ہو اور کمپلیسنٹ نہ ہو اور دیکھیں کہ جس طرح اس مائچ میں سب نے اپنی پرفارمنس سائی کیا اس سے بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اگر اسی لیول پر پر فارمنس کی تو پھر ساوٹ آفریکا شایدو مائچ جیت جائے بکوز بڑا کلوس بھی ہو سکتا تھا دوسوں کا تارگیت ہوتا تو بھی کوڑا بین ان ٹربل اور دوسرا کیچنگ کی پہلے بات ہوئی تھی تو کیچنگ بھی بڑی کروشل مارک کرم کا بھی ہم نے کچھ ڈراب کیا جس وکیٹ پر تھوڑی سی سین ہو رہی ہوتی ہے وہاں کیچنگ بھی بڑی امپورٹن ہو جاتی ہے مطلب کہ ایزی مائچ کو نہیں لے رہا ہے ہمارے ساتھ موجود تھے دانش کنیڈی ہے سب اور ساتھی ساتھ موجود تھی لینہ مہین عزیز آپ تینوں کا بہت شکریہ ناظرین آپ ہماری نئی ویڈیوز کے لیے ہمیں یوٹیوب کے پر سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اسٹرگرام اور فیس بک کے اوپر بھی اب کر لیتے ہیں مائچ کیا ہولے سے بات تو مائچ جو ہے وہ پاکستان کی گرف میں آ گیا تھا اور پاکستان نے باستانی جیت بھی لیا لیکن اصل مارکہ ابھی بھی باقی ہے جو کہ پنڈی میں ہو رہا ہے اور اس مائچ کو پاکستان کو ایزی لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اپنے میزبان عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی